اللہ الرحمن الرحیم قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا تَانُوا يَكْسِبُونَ پارچوبی سورہ الزمر رکو پانچ آیات نمبر پچاس تا باون آیات مذکورہ تفریح ہے ماں قبل پر کہ منکرین سانع صرف یہی مشرقین نہیں تھے بلکہ اس سے قبل بھی بہت سارے انکرین گزر چکے ہیں قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جیسا کہ قَارُونَ نے کہا تاکِ اِنَّمَا اُتِیتُهُ اِلَى عِلْمٍ مِّنْ عِنْدِ قَارُونَ نے کہا تاکِ یہ مال و دولت میری محنت کا سمر ہے اور میرے بہترین حکمت عملی کا نتیجہ ہے فرعون نمرود شداد بھی کسی نعمت کی طرف اللہ کی طرف نہیں کرتے تھے کسی نعمت کی نسبت یہ کفار نہیں کرتے تھے بلکہ غیر مقتصب غیر اختیاری امور بخت اور اتفاق کے طرف جو ہے وہ نسبت کرتے تھے اور مقتصب اختیاری معاملات و مسائل میں ہنر تدبیر محنت جو ہے اس کو عمل دخل دیتے تھے فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ان منکرین سانع کا یہ عقیدہ و نظریہ کوئی کام نہیں آیا مطلب مانعن العذاب نہیں ہوا یہ عقیدہ و نظریہ بلکہ واقع العذاب ثابت ہوئی فَاسَابَهُمْ سَيِّئَاتُمَا كَسَبُوا ان بدبختوں کی تمام تر بدعمالیہ ان بدبختوں پر آ پڑی سزایاب ہوئے اور دنیا میں نشان عبرت بن گئے لہٰذا زمان حال کے لوگ یہ خیال یہ سوچ یہ تصور بلکل ترک کر دے چھوڑ دے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا عمم سابقہ سے عبرت حاصل کرے فَاسَابَهُمْ سَيِّئَاتُمَا عَامِلُوا اور پھر فرمایا کہ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهَا أُولَائِ جِن لوگوں نے ظلم کیا ہے شرک اختیار کے ہے تو ان پر بھی ان کے بدعمالیوں کے سبب عذاب پڑنے والی ہے وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ اور یہ منکرین مشرقین اللہ کو عاجز بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو نہیں ہرا سکتے چنانچہ غزوِ بدر میں ان سنادید عرب مشرقین مکہ کو دنیا نے دیکھ لیا بدترین عذاب سے دوچار ہوئے دنیا میں ہی نشان عبرت بن گئے لہٰذا اللہ تعالیٰ کے قدرت کے سامنے انسان کچھ بھی نہیں ہے انسان جسمانی ساخت کے حوالے سے بھی کمزور ہے علمی عملی ذہنی قلبی طاقت بھی کمزور ہے لہٰذا تقبر غرور خدائی کا دعویٰ یہ کسی انسان کو زیب نہیں دیتا ہم نے دیکھا ہے وہ بت توڑ دی جاتی ہے جن میں ہو جاتا ہے انداز خدائی پیدا آیت نمبر باون میں باز حماقہ صفحہ بیوقوفو کا ذکر بطور دلیل یا الزام خسم کی بنیاد پر ہے کہ جو لوگ نعمت خدا اندی رزق الہی کے حوالے سے اپنے تدابیر کی طرف نسبت کرتے ہیں تو فرمایا ان لوگوں کو احوال اور قدرت الہیہ معلوم نہیں ہے ان لوگوں کو اللہ کی قدرت اور طاقت معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہی جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اللہ تعالی جس کے لئے چاہتا ہے تنجیبی کر دیتا ہے اس بست و قدر میں غور کرنے میں ایمان والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور دلائل و نشانیوں کے حوالے سے یہ گزارش ہے کہ باسد اور قابد اللہ کی صفات ہے اس نے تدبیر یا سوئے تدبیر بس تو قبض میں علت حقیقیہ نہیں ہے لہذا جو لوگ بست رزق یا قبض عرق اذا رزق اپنے تدابیر کے طرف منصوب کرتے ہیں وہ احمقوں کے جنت میں رہتے ہیں بس تو رزق اور قبض رزق میں علت حقیقی جو ہے وہ حکم الہی ہے اذن الہی ہے لوگوں کی تدابیر کچھ بھی نہیں ہے لوگ تو مختلف احوال کے حوالے سے مختلف تدابیر اختیار کرتے ہیں فارسی میں کہتے ہیں تدبیر و کنت بندہ تقدیر و زنت خندہ پشتوں میں کہتے ہیں پخلق نوڑا استائم پقسمت گورم دچائم لہذا اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کے قدرتوں پر غور کرے تو حید کا تقاضی یہ ہے کہ ابتلائے شرک سے محفوظ اور مامون رہے اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین دل و دماغ میں پیدا کرنا ایک موحد کے فرضیمن سے بھی ذمہ داری ہے بلکہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین مخلوق سے نہ ہونے کا یقین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دونوں جہانوں کے کامیابی اور غیر کے طریقوں میں دونوں جہانوں کے ناکامی فرمایا قد قالہ بے شک کہہ چکے ہیں یہ بات اللہ دین من قبلہم جو لوگ ان سے پہلے تھے فما اغنا عنہم پس کام نہیں آیا ان کے ما کانو یک سبون جو کچھ وہ لوگ کماتے رہے فا اصابہم پس پونچے انہیں سیئات و برائیہ ما کا سبو جو انہوں نے کمائی تھی واللہ دین ظلم اور جن لوگوں نے ظلم کیا منہا اولائے ان میں سے سیسیبہم جلدی پونچے گی انہیں سیئات و برائیہ ما کا سبو جو انہوں نے کمائی ہے وما ہم بمعجزینہ اور نئے وعاجز کرنے والے اولم یعلمو کیا وہ نی جانتے ان اللہ تحقیر کے ساتھ اللہ رب العالمین یبسو تو کشادہ کرتا ہے الرزقہ رزق کو لمیہ شاہو جس کے لئے وہ چاہتا ہے ویقدر ویدیقو تنگ کرتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُنُ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں اللہم السلی وسلم على حبیبیک ونبییک ورسولیک النبی الامی الكریم وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلى من تبعہم بإحسان الیوم الدین برحمتکا یا ارحمت راہ موسیقی